اپنے نزدیک تو یہی صورت ہے کہ دو ہی شخصیات ہیں جن کو ہم کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کے بانیان میں شمار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثریت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال کو یہ سٹیٹس دینے میں گریز کرتے ہیں کہ پاکستان بننے میں ان کا کوئی تعلق نہیں اور میرے خیال ہے یہ سوچ اگزیسٹ کرتی ہے لیکن اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ پاکستان بننے میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے ان کی تصور کا خطبہ علاباد ہے یا ان کی تحریریں ہیں جنرلی سپیکنگ بیسیکلی تو ہمیں قائد آزم کا جو اسلام نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ نیشنل انٹیگریشن ڈیموکرسی ڈیموکرسی ڈ پلوریلزم اچھا اب نیشنل انٹیگریشن سے مراد یہ ہے کہ قائد آزم نے خود اس سوال کا جواب دیا ہوا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کسی جنرلیس نے کہ آپ تو نیشنلس ہوتے تھے اور آپ کس طرح اب یہ ایک مسلم سٹیٹ اسلامی سٹیٹ یا مسلمانوں کے لیے ریاست جا ہوملنڈ کے تصور کے پیچھے آ گئے ہو تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ نیشنلزم کی لوگ مختلف اسلام کرتے رہے ہیں میں پہلے بھی نیشنلس تھا اب بھی نیشنلس ہوں اس سے مراد وہ لیتے تھے کہ نیشنل انٹیگریشن سے مراد خواہ ریلیجن کی بنیاد پر ایک انسانوں کا اکٹھا ہونا ہو اور یا زبان نسل یا جھگریافیہ کے بنیاد پر تو اس وجہ سے قائد آزم کہیے جو جواب تھا میں اب بھی نیشنلس ہوں تب بھی نیشنلس تھا اس سے مراد یہی تھی کہ پہلے میں ٹیریٹوریل نیشنلس تھا اب میں ایک طرح سے ریلیجنس نیشنلس ہوں ریلیجنس بیسنس پر نیشنلس ہوں تو دوسری چیز جو قائد آزم کے ہاں ہمیں اسرار ملتا ہے وہ ڈیموکرسی پر ہے کہ یہاں پہ ڈیموکرسی ٹھیک طرح سے چلائی جائے بہرحال ان کا موقف ہی یہ تھی اور سمجھتے ہیں کہ ڈیموکرسی کو ہم نے ویسٹ سے نہیں سیکھا ہم تو آئی سے چودہ سو برس پہلے ہمیں رسول حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیموکرسی کی تربیت دیئے یعنی ان کے نزدیک یہ دونوں ویلیوز جو ہیں نیشنل انٹیگریشن اور دوسری چیز یہ کہ ڈیموکرسی آرڈر کہ یہ ان کا اسلام ہی کا حصہ ہے تیسری چیز جس کو بہت بہت زیادہ ہم یہ دیتے ہیں وہ پلوریلزم کہ ایک ایسی ریاست جس میں مسلمان اور غیر مسلم میں تمیز نہ کی جائے مذہب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے اس میں ان کو برابر کے شہری تصور کیا جائے تو یہ تین بنیادی چیزیں جو ہمیں قائد عظم کے ہاں ملتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ان تینوں چیزوں کو کہہ لیجئے ان کو ایسپائر کر کے ان کو صحیح معنوں میں اچیو کرنے کی کوشش نہیں کی نہ ہی تو ہم نیشنل ٹیگریشن میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ اسلام کے علاوہ بھی ہمیں کچھ ایسی ضروریات ہیں جو اس ملک کو یقجا رکھنے کے لیے ضروری تھی اور ہیں اور ہم ان کو نہیں برقرار رکھ سکتے جس کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں ڈیموکرسی بھی یہاں پر نہیں چلانے میں کامیابی حاصل کی ساٹھ برس تاریخ کی پاکستان کو ہو گئے ہیں اس میں زیادہ وقت جو ہے وہ مارشل لاؤ یا ایک آمرانہ نظام پر چلا ہے جمہوریت پر نہیں چلا اور تیسری بات جس کو ہم پلوریلزم کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے دنیا کے سامنے کہ ہم نے ایک پلوریلسٹک سٹیٹ اس طرح وجود میں ہم لے آئے ہیں جس طرح بائد عظم چاہتے تھے اس پہ بھی یہاں پر مائنورٹیز کا جو ایکوائلٹی کا تصور ہے وہ ہم وجود میں نہیں لاسکے اب بسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اقبال کے ہاں بھی یہی تین چیزوں پر اسرار ہے یا نہیں اقبال کے ہاں اگر ان تین چیزوں پر اسی طرح اسرار ہے بلکہ زیادہ اسرار ہے قائد عظم سے بھی تو اس سے مراد دی ہے کہ ہم قائد عظم اور اقبال کا رستہ چھوڑ چکے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قائد عظم یا اقبال نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا ہے اب جو کچھ بھی جس سمت بھی ہم جا رہے ہیں ہم اس کا ہمارے سامنے کوئی تائین نہیں ہے ہم اپنی جس سمت بھی یہ ہمیں قائد ہمیں ہمارے قائدین لے کے جاتے ہیں ہم اسی سمت میں بڑھتے چلے جائیں گے جب تک کہ یا جو بھی ہماری تقدیر ہے قسمت ہے ٹوٹ جاتے ہیں بریک اپ ہو جاتا ہے یا ویٹیور ملکہ جو بھی ہماری سمت ہے اس کی ڈیٹرمنیشن اس اعتبار سے نہیں رہی جو جنہ یا اقبال کے ہاں تھی اقبال کے ہاں جو نیشنل انٹیگریشن کا تصور ہے وہ تو یقینی طور پر ہمیں اسی بیسس پر ملتا ہے جس طرح آپ کو جنہ کے ہاں یا قائد عظم کی تصورات میں وہ سمجھتے تھے کہ جو نیشنلزم ہے اس کا کوئی کانفرکٹ بھی اسلام کے ساتھ ان ممالک میں نہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اسی سبب یہ جو تخیل ہے کہ تو اس کا ان میں اس کا مطلب اس سے ان کا مطلب اقبال کا یہی تھا کہ اگر نیشنلزم کامن ریس کامن ٹیریٹری کامن لینگویج کی بنیاد پر انسانوں کا گروہ بنا سکتا ہے تو اسی طرح کامن سپیرچل ایسپیریشن بھی اس کا بیسس بن سکتی خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں پہ مسلمان مینورٹی جو ہے وہ بعض خطوں میں وہ مجورٹی شکل میں موجود اور یہ بیسس ہی بنا پاکستان کی تصور کا بری صغیر علیہ دار ریاست ہونے کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیشنلزم کامن سپیرچل ایسپیریشن کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی آگے یہ فرض ہمارا بنتا ہے کہ اس میں کیا نظام ہم چلائیں کہ وہ نیشنل انٹیگریشن کا جو آئیڈیل ہے اس کو حاصل کیا جا سکے اس کے لیے ضروری ہے بقول اقبال کہ جمہوریت کو برقرار رکھا جائے اقبال جمہوریت کے قائل اس طرح ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہی سلطانی جمہور ان کے ہاں جو ختم نبوت کا تصور ہمیں ملتا ہے وہ اس تصور سے بالکل مختلف ہے جو کہہ لیجئے ہمارے ہاں سنیوں کی یا عامدیوں کا آپس میں اس مسئلے پر جو تقرار ہے ان کے ہاں جو کانسپٹ ہے اس کا بیسس فلسافک ہے وہ کہتے ہیں نبوت اس لیے ختم ہو گئی کہ انسان کی اقل استقرائی اس کی انیلیٹیکل ریزن جو ہے وہ اتنا مچور کر گیا ہے کہ اب نبیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی اب وحی کی ضرورت ہی نہیں رہی وحی جو آگئی وہ آ چکی اس کی انٹرپٹیشن جو ہے وہ اپنے ذرائع سے کر سکتے ہیں تو اب یہ کہنا کہ نبوت کا خاتمہ وحی کا آگے نہ آنا اس کا باعث یہ ہے کہ اب آپ کی اقل اتنی مچور کر گئی ہے کہ جتنی وہی بھی اب آ چکی ہے اس کو آپ خود انٹرپٹ کر سکتے ہو تو پھر اس کے بعد تو نتیجہ یہی ہوا کہ اور بھی بہت سی چیزیں ختم ہو گئیں نبوت کے ساتھ ہی وہ کیا چیزیں بقول اقبال ختم ہو گئیں مذہبی پیشوائیت اسلام میں مذہبی پیشوائیت ہے ہی نہیں نہ اس میں کوئی پوپ ہے نہ اس میں پریسٹ ہوڑے لیکن ہم نے پریسٹ بنا دی ہیں اصل میں نماز کی امامت کرنا یا جنازہ پڑھانا یا نکاح پڑھانا یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی خاص علماء کی یا ملعاؤں کی ضرورت نہیں سو اقبال کے نزدیک اسلام میں مذہبی پیشوائیت کا بھی خاتمہ کر دیا اور تیسری جیس کا اسلام میں خاتمہ کر دیا بقول اقبال وہ ملوکیت کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ ملوکیت یا عامریت ایسے نظام ہیں جن کو اسلام یا قرآن قبول نہیں کرتا تو اب مطلب یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک اسلام کا پیغام کیا ہے ان کے نزدیک اسلام کا پیغام دیشتر ایسے فلاصفہ اسلامی دنیا میں گزر چکے ہیں جن کا یہی تصور تھا سب سے زیادہ عامیت تو میں اس کو دوں گا فارابی کو جن کا چھوٹا سا رسالہ ہے المردین الفادلہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایڈیل سٹیٹ وہ وہی صرف ہو سکتی ہے جس کا امام پیغمبر جیسے سٹیٹ اس لیے آئیڈیل ہے چونکہ اس کا عزت پیغمبر امام ہو تو اس کا ڈائریکٹ کمینن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو آئیڈیل سٹیٹ کے بعد فارابی کے نزدیک جو نیرسٹ تو دی آئیڈیل سٹیٹ ہے وہ المدینہ تل جمہوریہ ہے یعنی جمہوریت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال سے پیش تر الفارابی یا اس قسم کے مسلم سائنٹس یا مسلم فلاسفہ جو تھے پولیٹیکل سائنٹس وہ یہ تصور دے چکے ہیں کہ اسلام کا اصل پیغام جو ہے وہ جمہوریت ہی کا ہے اور اس کا سبب ہسٹری بھی ہے ہسٹری بتاتی ہے کہ اسلام ہی نے دو اس زمانے جو دنیا کی بہت بڑے ایمپائر سے ان کا خاتمہ کیا ایک ساسانین ایمپائر کا اور ایک رومن ایمپائر کا اور اس کے بعد جو اسٹیبلش سٹیٹ رسول اللہ نے کی اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مکہ میں تو رسول اللہ کی حیثیت اور طرح کی تھی اور مدینے میں ان کی حیثیت بطور ایک امام کے ایک پریزیڈنٹ کے ایک ہیڈ سربراہ کے ریاست کے تھا جس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اسلام محض مذہبی نہیں اسلام ریاست بھی ہے اور یہ تصور جو ہے کہ اسلام مذہبی نہیں ساتھ ریاست بھی ہے یہ ریپبلگن آرڈر جو خلفاء راشدین نے رسول اللہ کے بعد اسٹیبلش کیا علاقہ اس کے متعلق کوئی کیا آرڈر تجویز کیا تھا نہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ میں ہے ان کی احادیث میں ہے تو جو اسٹیبلش کیا گیا نظام جن خلفاء راشدین نے یہ نظام اسٹیبلش کیا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ میڈیویل قسم کی ریپبلکن آرڈر ہی تھا جس میں آباد میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے اور ہوتی گئی کیونکہ وہ جو مدینہ الجمہوریہ کا تصور آل فارابی کا ہے وہ اس سے آگے تجاوز کر چکا ہے جو خلفاء راشدین کا تصور اور پھر اس کے بعد ابن تیمیہ جیسی بھی شخصیات ہیں جن کا متعلق کرنا ضروری ہے اور اسے واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں تو خلافت کا جو تصور خلفاء راشدین کے زمانے میں ڈیولپ ہوا اس کی بھی وہ بھی ایک فرض کفایہ ہی سمجھا گیا اس کی بھی ضرورت نہیں اگر اس کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی الیکشن کا پرنسپل ہی اکسپٹ کیا گیا میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اقبال کا یہ موقف کہ اسلام کا پیغامی سلطانی جمہور ہے اور ڈیموکرسی ہے یہ بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ پلورلزم کا جو تصور ہے وہ اقبال کے ہاں بھی آپ کو ملتا ہے کیونکہ اس میں جو انہوں نے تشریح تحید کی کر رکھی ہے اس میں کافر اور مومن کا اس نکتہ نگاہ سے تمیز نہیں رہتی کیونکہ ان کے نزدیک جو تحید ہے اس کا مقصد انسانی اتحاد انسانی مساوات اور انسانی آزادی ہے اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تحید کا جو ہیومنسٹک ایسپیکٹ ہے یہ اقبال نے تصوف سے لیا ہے یہ علماء توحید کا یہ ایک طرح سے ان کے تصوف کی پیداوار ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں جو یہ شخصیات ہیں جن کو بانیان پاکستان میں آپ شامل کر سکتے ہو دونوں شخصیات ہمیں یہی ہدایت کرتے ہیں کہ جو بھی آپ نے اسٹیٹ اسٹیبلش کی ہے اس کو اس قسم کے اسلام کی بنیاد نہ بنائیں جو کہ اس قسم کی ایڈیولوجیکل سٹیٹ ہو جیسے عموماً ایڈیولوجیکل سٹیٹ تصور کی جاتی ہیں جو کہ ایک طرح سے ظلم کی ابتدا کرتی ہیں ایڈیولوجیکل سٹیٹ سے مراد آج کے زمانے میں یہی تصور ہے جو کہ پرانا ریلیجن میڈیویل ریلیجن کرتا رہا ہے جس میں ختل و غارت ہوتی تھی اور اسی طرح کی سٹیٹ ہے جیسے کہ کامیونزم ہو یا جیسے کہ کوئی بھی ایسی سٹیٹ ہو جو کہ کسی نہ کسی پر آئیڈیل پر قائم ہو جیسے کہ فیشزم کامیونزم یا ریلیجس سٹیٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ظلم کی طرف لے کے جاتی ہیں یہ اس قسم کی آئیڈیل سٹیٹ اقبال اور جنہ کے ہاں پاکستان نہیں ملتا یہ آئیڈیل اس سنس میں ہے کہ اس میں ایک ہوملنڈ ہے ایک قوم کے اتحاد کا مسئلہ ہے اور اس میں نون مسلم بھی اسی کا حصہ ہے اور کا امکان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اقبال اور جنہ کی رستے پر چل رہے ہیں اگر نہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اقبال اور جنہ اپنا کام کر کے جا چکے ہیں رکھا جا سکتا ہے اگر آپ اس پہ گفتو کر یں کہ جو ایک کلیش آف پیدا ہو چکا ہے جس میں ہمارے پاس خالی بندو پر سکتی بھی اب موجود ہوں جا جو اس کلیش میں کئی کھڑا ہو سکے خصوصا اس صورت حال کے تنادر میں اقبال ہمارے کس کام آس کے اور کیا اقبال موجود ہیں بھی یا نہیں یا جس طرح آپ سہولت محسوس کریں بسم اللہ الرحیم شکریہ جعوید صاحب اس زمن میں کچھ چند چیزیں ہیں جو میں ارز کروں گا سب سے پہلے جس موضوع پہ ہم بات کر سکتے ہیں اقبال اور جنہ کی ریلیونس ہے اس وقت آج کل کے موجودہ دور میں آگیو کر ہوا کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ اللہ ہے ان کی ریلیونس زیادہ ہے جنہ صاحب صاحب رحمت اللہ اللہ ہے ان کی کامشیں اور نیچر کی تھی اور یہ چیز نظر اداس کی جاتی ہے کہ ان میں آپس میں جو روابط تھے ان کی نیچر کیا تھی تو جنہ صاحب جو ہے ان کا ایک پوریٹیکل پروجیکٹ تھا وہ ایک سیاسی سٹیٹس میں تھے سیاس سردان تھے جس کا لنک اقبال سے جا ملتا تھا اقبال آن دیا رہے جو ہیں یہ پیور سکولر شائر دینی عالم متصبف بھی کھا جا سکتا ہے یہ کافی چیزیں تھے تو اقبال جو ہیں اگر کل کو خدا نہ خاصتہ یہ جو اتحاد ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں اگر یہ نہ رہے تو جناح صاحب کو وزیر ایک دو جنریشن میں دنیا بھلا سکتی لیکن خدا نہ خاصتہ اگر یہ اتحاد نہ ہے تو اقبال کو تب بھولانا بہت مشکل ہو تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کا ایک سنٹرل ایک میسیج تھا اور اس سنٹرل جو سنٹرل ہے اس میسیج کا وہ روحانی ہے وہ سپیرچول ہے ایک سنٹر آئیت آئیت اور جس کا انہوں نے پرچار کیا وہ کیا تھا انسان کامل کا کچھ کہیں کہ یہ نیچی سے جی ہے وہ جو تھا وہ پرسنیلیٹی وہ شخص اس اور کا محمد علیہ السلام تو جب ہم یہ کہ دیں کہ جو اقبال کا سنٹرل میسیج تھا وہ روحانی تھا اگر آپ وہ روحانیت اس میں سے نکال لیں تو کچھ بچتا نہیں ہے خوبصورتی بچتی ہے لیکن شاعری کی حد تک اس کے انتظر جان ہے جو کہ اس کی روح ہے وہ سپیریچل ٹیڈیشن سے آئے کرتی تھی اب یہ ہے کہ ایک تو ہے اقبال کا میسیج سب سے بڑا میسیج یہ کہ جو مادیت مادیت پرستی جو میٹیریلزم کا ایک طوفان بدتمیزی ہے ہمارے آس پاس جس کی وجہ سے سوشل ریلیشن ٹرانس 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 وجہ سے پولیٹیکل ریلیشن ٹرانس 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 مادیت پرستی کے اوپر اقبال کا میسیج یوں لاغو ہوتا ہے کہ آپ جب تک ایک سوچنے سمجھنے والے انسان نہیں بن جاتے تو آپ انہی چیزوں کے زیر دست رہیں اور ہمارا جو سوشل ڈسلیوشن نظر آ رہی ہے چاہے فیملیز کے اندر نظر آ رہی ہے چاہے وہ پولیٹیکل سفیر کے اندر نظر آ رہی ہے وہ اسی مادیت پرستی کی وجہ سے تو سب سے بڑا اقبال کا میسیج وہ تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو درست کر لیں اور اس میں اقبال کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہیں نئے انداز سے بہت ایک قدیم چیز کہہ رہے ہیں جو سارے مذاہد میں کہی ہے وہ چیز انیورسل وہ کیا ہے کہ اپنے یہ جو تین ایلیمنٹ ہیں یہ سینٹرل ہیں اقبال کے اندر کہ اچھا انسان بننے کی جزت ایک تو یہ ہو گیا کہ روحانی طور پہ دوسرا ہم آجاتے ہیں سماجی اور اقتصادی طور پہ اور تیسرا سیاسی طور پہ سماجی اور اقتصادی طور پہ اقبال کا جو میسیج ہے جعوید نومی سے لے کے اور ساری اقبال کی جو کلیات ہیں انہیں آپ دیکھیں گاہیں بگاہ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ایک سینٹرل قویسٹ فر جسٹس ایک انصاف کے لیے جستجو یہ چیز جو ہے اقبال کی سماجی ٹیچنگز اقبال کی اقتصادی ٹیچنگز اور اقبال کی سیاسی ٹیچنگز کا ایک سینٹرل چیز ہے جسٹس اور یہ کہاں سے آتا ہے یہ بھی قرآن سے آتا ہے قرآن جو ہے وہ کتاب انصاف ہے اور اس میں چاہے جمہوریت ہو چاہے غیر جمہوری نظام ہو اس میں قرآن تو اس میں خاموش ہے اگر ایک جمہوری نظام آتی لیکن جمہوریت کے بغیر اقصاف آ جاتا ہے تو تنبی الحمدلللہ تو وہ تو آخری ہے سیاسی پہل اس میں کرے لیکن جو سماجی اور اتصادی اس کے اندر جو اقصاف ہے وہ سماجی طور پر پیدا ہوتا ہے روحانیت اور انسان کو جتنا بھی کامل ہو اس سے اور جو اقتصادی طور پر آتا ہے وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں distributive justice کہ جس کا جتنا بنتا ہے اس کو دے دو سب کو برابر مت دے دو جس کا جتنا بنتا ہے اس کو اپنا دے دو دو جس انصاف کی تعریف ہے سب کو برابر دیا تو نو انصاف ہی جائے تو اس زمن میں اقبال کی جو علم الاقتصادیات کے حوالے سے جو کرٹیک ہے مورڈن کیپٹلزم کی اور مورڈن سوشلزم کی بھی وہ بڑی ریلیمنٹ ہے ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور انگرہ کیال میں اس وقت یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ مسلم ورل اور مسلم ورل کا امپیکٹ مغربی دنیا پہ ہونا چاہیے جن کو یہ چیزیں چاہیں ہیں اس وقت ابھی تو وہ شیخ پاتے ہیں تو ہمیں زبان لگ جاتا ہے اس وقت ہمیں ایسی چیزیں کہنے چاہیے جن کے استعمال ان کے لیے ان کا یوزج مغربی دنیا کے لیے جدید دنیا کے لیے وہ رمیڈیل ہونا چاہیے اس کو مرہم کی طور پہ ہونا چاہیے تو یہ چیز ہوگی اقتصادیات کے لحاظ سے اقبال کا میسیج وہ سینٹل ہے تیسری جو ہم سیاسیات میں جنتے ہیں کہ جب سیاسیات میں ہم داخل ہوتے ہیں تو سیاست کا مقصد کیا ہے اقبال کے بطن سے آتی ہے ورنہ اس کو اسلامی کہا نہیں جا سکتا کوئی بھی سیاسی فکر کوئی بھی سیاسی غور غور فکر کرنے والا انسان اگر توحیدی پیراڈائم کو آگے نہیں لے کے جائے گا تو اس کو اسلامی نہیں کہہ سکتے تو اقبال کل فلسفہ اسلامی اس نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر اسلام کی چھاپ اس پر موجود ہے ورنہ ہم اقبال کو یورپین فلسفر کہا دیا کہ یورپین فلسفر تھے ساؤت ایشیا کے فلسفر تھے ہندوستان کے فلسفر تھے لیکن ہم اسلامی فلسفر کہتے کیوں کیونکہ وہ توحیدی چھاپ پہ اور انڈیویجول کے لیبل پہ انڈیویجول کے لیبل پہ انفرادی لیبل پہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا عام انسان ہے کہ اپنا میار بہتر کر ہم اگر ہمارا دل جو ہے وہ پر امن ہے تو ہمارا جسم اور ہماری جان پر امن ہوگی اور دل جو ہے پر پر امن اللہ کے ذریعے ہوتا ہے اللہ کا نام ہے یار سلام اگر انسان پر امن ہے پر امن دل والا ہے تو اس کا کمبہ بھی پر امن ہوگا اگر اس کا کمبہ پر امن ہے تو جو سوسائیٹی اس کے پاس ہے وہ بھی پر امن ہوگی اور اگر سوسائیٹی پر امن ہوئی تو پر ملک بھی پر امن ہوگی یہ شروع دل سے ہوتا ہے توحید اور امن کا جو میسج ہے جس میں کہ انسان کی انفرادی سطح کے اوپر تشکیل ایسے طریقے سے دیا کہ وہ پر امن انسان اگر تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو پر امن ہے اگر کلم بھی اس کے ہاتھ میں ہے دوسری سطح پہ آپ جائیں جب سوسائیٹی کے ایک سوسائیٹی کی لیول پہ وہی بندہ ایک بہت ویجلنٹ قسم کا انسان ہے جس کو باخبر انسان ہے بیدار مغز کا انسان ہے اس کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اگر سیاست میں غلط کوئی چیز ہوئی ہے تو اس میں اتنا موجود ہے کہ وہ جا کے اپنے باقی دوسروں کو جمع کرے اور انہی حالات کو اپنے ہاتھ سے درست کرنے کی کوشش کرے اپنی زبان سے درست کرنے کی کوشش کرے اقبال کی سیاسی ویلیوز میں سے نہیں تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ کنٹیپٹی بیس میں سے ابرتی ہے دوسری چیز جو ہے جو آخری چیز ہے وہ ہے سطح سطح ریاست کہ ریاست کی سطح پہ کیا کرنا چاہیے یہ ہی انڈیویجول جو اقبال کا انسان جو ہے جو کہ ایک خوش انسان ہے پورمن انسان ہے میند کش انسان ہے یہ جب سطح سٹیٹ کی سطح پہ داخل ہوتا ہے تو سٹیٹ جو اچھی ریاست ہے اس کی مدد کرے گا اگر ریاست اچھی نہیں ہے تو انقلاب کی طرف جائے کیا انقلاب اسلام میں ہونا چاہیے ثورت قرآن کے اندر جو ہے اس کی مزمت کی گئی ہے ریبیلین با دیکھ ریبیلین اس نوی اس نوی سوش فساد فساد ہے وہ اس لیول کا وہ چیز ہے جو کہ آپ کا اگزسٹنگ ویلیوز آپ کی روحانی قدروں کو بھی سبورٹ کرتا ہے جیسے فرانس میں ریبیلوشن ہوا روس کے اندر ہوا امریکہ کے اندر ہوا جس کے اندر سے جو روایتی قدریں تھی عیسائیت کی مسیحت کی وہ سبورٹ ہوئی ساری اس طرح کی ریولوشن اقبال نہیں کہا اقبال انقلاب کی بات کرتے ہیں کہ سطح ریاست کے اگر کوئی چیز گڑھ بڑھ ہے تو اقبال کا مرد مومن ہے وہ ایکشن کے ذریعے اس سطح پر درستگی لے کے آرے گا اور پھر اس سطح سے آگے جو بین اقوامی سطح ہے اس میں ایک لیگ آف نیشن اسی طرح کے اقوام جو کہ اکٹھی مل کے ایک 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 جن میں مسلمان دنیا کے جو ہیں وہ اُبھر کے اوپر آ جائیں گے اور اس میں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ اُبھر ساتھ والوں کے ساتھ پورا من ہیں اپنے ماحول کے ساتھ پورا من ہیں اور یہ وہی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ تمام انبیاء نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اقبال نے اپنی خوبصورت شاعری کے اندر اس کو پیش کیا جس کی ریلونس آج سب سے زیادہ آج موجود ہے آپ پیش پورا شای oto خوبصہ بس دو 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 اسپری بایر میں ایرے مطلبی ہے اس کی طرح بھی اجتے ہیں اس کا اجتے ہیں اجتے ہیں رہا ہمارے دلوگ اور اس کا اجتے ہیں اس سے بھی اس کی طرح بھی اعتقدار اس کی طرح بھی اچھی جنگتور ہمارے دلوگی دلوگ بایر بھی اس میں موسیقی پر موسیقی کر سوچھتا ہے تم دون پوری ت القانون کلی بیٹا ہے امید من کرتے ہیں یا دون اجازب تک ملنج کے لئے شخصیت تیوار سوچھتا۔ عمل کسید پرانانی مجموی شاید دونه لوگ شترا جوہب کی طرف ایساً 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 لئے ہے ایساً ایساً بیشتر کیا ہے جدوی ویڈیو ترمیدینا ایساً دائمیت عاملی را ستاکر ایساً بیشترگی کرتا ہے جسی چیز بیشترگیانی باستانی ستاکر جمال اجید علیتی رہی بہنے والد بہنے والداخل تح verschiedenen ادید ڈیشنی طور پر شکریہ سیکھائی اس کے حدود ملے کامتانی رہی زیادے پیشتیل پیشت کے لئے اکھارے میں خود بہنید ملے ایسی تحرمی کسی طور پر ڈیسون ڈیسچوں پر س Boom ڈیسل تو پہنچونوں میں پہنچان کی اہمان شورد پہنچون اور میں سمتیون رہنم ہماریمرے پہنچون کے سوال کی طرف لڈاستان کی طلب کٹوش بھی انکتابعا نہیں ہے شکریہ سبراہ تکنید جوہاں تکنید ہم علیہ حیرہ حیرہ بات تکنید کیسٹان کیسٹان کیسٹانی اور وہ تو جو اجاز صاحب نے کہا تھا اور وہar Primary Staff تجارہ آپ مجھے اور بے как یا مجھے اور مجھے اور اقباد اقبار 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 نواتم If there is someone who belongs to the species of homo sapien but that creature doesn't have حافِ خُدا، محبتِ خُدا، محبتِ خُدا، مارفةِ خُدا that is not a human being you are looking at. So on a very basic level is allama involved, is relevant to what does it mean to be Pakistani? What does it mean to be human? blah they said from a Lama's perspective the one thing he would draw our attention is you want to first of all recognize your humanity and your humanity is inextricably linked to your recognition of the divine now when we look at again we contrast this position of what does it mean to be a human دمارے مجھئے پیش کے امرے کے لئے ڈیرمانات مجھئے پیش کنیز o ہم passe tem 毒 к VIP Punk شاہ شど اوفیاد ڈوست dejária ہے ڈوست علی ڈوست ڈوست This And t وہ طرحfounder ساتھ بثر ش zad rela سے فراہ compile stem ج wedding چواندہ ہوتا ہے ہم ایکس brothers علامم اقبال تعالی ورいたی اس کے بال معاشر ہونے تولیری پاکستانی ستوائی ایکسانی ساتسانی یہ اس کے بال معاشر ہمیں علام مکمل کسید سلوہ امید ایسی 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 کسی کنی اید ایسی ایسی مع stated صحتار ای Jessie سوال طور پورا محطنت فارث آمن میں ملول شخص محطن ملوظ ملوظ ہم Labs你是 علama Iqbal'sď seinen practical sense he has given us this vision кажется an intellectual or spiritual level and the question becomes is he relevant in the concrete sense have his ideas تشغل کرنے کے بارے کل بارے پہ段 ساکتا ہے تشغل کرنے میں جانب وارد اور زیادہ میں زیادہ ملتا ہے cancer شکل چکتا ہے کتا ہےی یہ جانب ہے یہ تک روز ہشہ میں اگلوں کا چیز لیکن اس کے بعد روز ہمانی نہیں ہے کہ میں کیا کہ کیا ہمیں اگل کیا ہے کیا ہمیں کیا ہمیں کیا ہے؟ seen that is not mitنم جوی احبان علامہ اہمان علامہ احبان امی اچھا ایقدر پاکستان باکستان انقید عامرات قاتل جاہی اصلے سے سوائے ، وہ وہ اترانتا تھام رائعہ ملتا ہوں اپنے 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 دائم ان کے ساتم اپنے دائم اپنے دائم اس پاستے ٹھیک ہے ان کے ساتے تاکڑی اپنے اپنے فña آپ کے علاقے کے لئے حقا جسد اپنے اندرہ ڈالاندرہ ایکتا ہے کا typhαιر بن سرلا کو شروع جسد اندرہ نکرس مرمویز دوسرہ کے لئے اور اجتاب اور اجازہ جیویت سابط بذاری حبیث عباد موضوعی اور طرف ان ان ساتھ برای ای ایمانی نیشن کی باقی طرف ایمان ساتھانی ایمان طرف ایمان باقی طرف ایمان من ایمان شنی مختلف مباری ایمان شنید مباری طرف اومان طرف ساتھانی اور ان ایمان mooگ تیستار باید من قطع بطول رائح اسلام اس سے باراب میں ليلük جولمہ تلوہ سو datasets confidentان کھی براہ دور چیل دین ویگرلی مسографی واقس loop سے ادب رائح السلام سے اיות موجود اور لprechر باست Notice براہ پکترนی کا س GEORG 혜وں گلا بزندهای رائح افراد اس کے بشر من dess مجد بس وہ سریعہ برائین کھیل رائح اشتراف ہم تتابعہ جہرہ میں مسئلہ علیہ جاضی rápido مجھے اس کے لئے علی کردی اور بوسیٰﷺ بوسیٰ چیز علیہ السلام مجھے ک سید ذفرالحسن جارب سیدہ کے سلام موسوح کے وقت وہ ا armpتت باگر واتBayیاما سوی ال42تالrelated بم ways to با لئیو تمام عام عقدورنا رو أنگرین عسوس کرتی but actually you have utterly no clue as to what the heck you're talking about. That's summarizing Sayyidza Pilул Hasan's evaluation of علام اِكبال فلسفہ philosophy that yes you're a great poet and and looked at from a poetic perspective looked at from a literary perspective مجھے یا جاہایتے ہیں گا ویسیدی باری طرح پس مجھے اور باری ٹرحالی مجھے اچھے جسید زفر الحسن امیال شنگ امیر آپس آپس مشوت مجھے روام جسد طرح حسن ان زفر عزیل موسیم موسیم فلوسوارس و موسیم فلوسوارس که ایمنا رسید الانسان ویں اندیو 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 پروی التريک کانتیوارم مول موسیم مولزی کی تاکباسی موسیم آر اینالتی آر ایبال فلوسواری این آر اینیسی رویانس اس کا اقوار حسان طریقہ قسطنع منٹھ ہماما باستی دیکن ہے کی حسن جائیں اس لطریقہ پاکستان اس لطلالے جائیں جائیں ان تخلص علمانی Exceptional وقیلتی دیکھو کہ وہ قسم بول کاما ہے اس لطلالے سے کامتان ہے اس لطلے ہم سال کم اللہ علمانہ کو طرف دیکھا ہے علمانہ کا لطلالہ قسم بہمال ہے اور ان دیسیوں کے زیادہ دیکھیں کہا یہ نوی ہے تو اس سے تو صلی ہے جیسے ہیں اور اس سے ایک ایرانی ت Geezer صلی ہے وہ حلوگی وہ صلی ہے اور اس دی کرتے ہیں اور اس سے یہ ان tas투 جوان کی ایک تو اس کے ساتھ درماؤ کر سبھل جو اور ایک سلام جیسے ہیں بس ہی دیسی ہونتا ہے جیسے ہونتا ہے تو دیسیوں کی طور پر حالتا ہے تو شاید جو گوروں نے کہایا ہے شاید اس کی اہمیت آرڈینس کیلئے زیادہ ہو اور ایک گورہ جس نے انیس سو چھپن میں ایک آرٹیکل لکھا تھا رابرٹ ویٹمور from Tulane University which is in New Orleans Louisiana I just discovered this article a few months ago remarkable remarkable article written less than 20 years after Allah's death in which Robert Whitmore says the most pressing problem in modern philosophy the only person who has been able to resolve it is Muhammad Iqbal that this press and and the greatness of Iqbal's achievement is not just that he has been able to resolve the most pressing problem which for Whitmore is to relate the absolute of philosophy with the god of monotheism what is the relationship between the two that Iqbal has been able to resolve it it's not just that he has resolved it Whitmore says goes on to say that he has resolved it keeping remaining completely true to the spirit of the Qur'an so without abandoning his religious tradition without abandoning his religious sources he has been able to resolve the most pressing question in philosophy which most modern philosophers have not even been courageous enough to face directly and Whitmore names he said there's only five modern philosophers who have been courageous enough to face the problem directly it's only Iqbal who has resolved it and in that resolution that makes Iqbal relevant first of all on a global scale and Whitmore uses this phrase Iqbal's achievement is of world historical significance Iqbal's achievement is not of just Pakistani significance it's not just of Muslim significance or Islamic significance significance it is of significance when we look at the world history so if it is the case that Iqbal is relevant in terms of the world at the world historical level then that would automatically make Iqbal directly relevant to the contemporary at the contemporary Pakistan level because and I will end with this the questions we're asking are not Pakistan specific the questions we're asking are a subcategory of questions which are being asked at the world historical level so if it is the case that Muhammad Iqbal is his insights are of relevance at the world global level then yes they are very much relevant at the local Pakistan اکبال اکیڈمی کو اگر آپ اس کی فوٹو کاپی بھیجوا دیں یا ہمارے پاس تو مجھے اس کی کوئی نالج نہیں ہے جس کا ذکر آپ نے کی رہی ہے ویٹ مور کا اور دوسری چیز یہ ہے کہ علامہ کا جو تصور خاص طور آپ نے جو ذکر کیا ہے اس کو سوشلزم کے کانٹیکس میں اس کے متعلق میں اگری کرتا ہوں ہماری چیکو سلوکین ایک اکبال کے سپیشلسٹ ہیں یا مارک دن انہیں یہ ویو پوائنٹ ان کا ہے کہ اکبال کو سوشلزم کو صحیح طریقے پر وہ انڈیسینڈ نہیں کر سکے اس کا سبب یہ ہے کہ بعض چیزیں جو انفرک کر رہے ہیں وہ یعنی you see he was also elected member of the Punjab legislative council and while he was a member of this council he brought up the two things ایک تو یہ کہا کہ he wanted to have in those times in 1926 agricultural income tax جو ہے وہ لگایا جائے اچھا یہ ایک فونیچولی یہ تو نہیں لگنا تھا چونکہ ساری کچھ تو یہاں لینڈلوڈ زمیداری تو تھی پنجاب میں جو کہ اس کو کبھی قبول نہیں کرتی اب بھی نہیں قبول کر رہے ابھی جو تصور ہے کہ یہ reform کی جائے تو نہیں اس کو قبول کرتے تو یہ علامہ نے ایک تو یہ move کیا تھا some of his speeches they show educator income tax لگایا جائے then of course his thinking about that is not very clear land or ڈزن کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقے کار استعمال کیا جائے پنجاب میں خصوصی طور پر اس زمن میں ان کی نظمیں جو ہیں دہا خدا یا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں میری نہیں تیرے آب آقی نہیں تو اس کا مطعب تو یہی تھی کہ تمہیں زمین اتنی چاہیے جتنے جس پہ تمہاری قبر بن سکے وہی تم اپنی ہون کر سکتے ہو باقی تو خدا کی طرف سے ایک طرح سے لیز ہے اور اس کو اس طرح ٹریٹ لیا جائے but you see you don't infer from it کہ what concept he has of how to accomplish land reforms جو تصور ان کا ملتا ہے کہ یعنی taking over کا in the form of land reforms which are badly required اور اس رحاظ سے اقبال آج بھی relevant ہے کہ آپ economic question جو مسلمان کی روڈی کا مسئلہ ہے اس کو کس سے resolve کیا جائے خطوں میں تو بار بار جنہوں کو لکھتے ہیں کہ جب تک تم روڈی کے مسئلے کے متعلق کوئی concrete بات نہیں کرو گے nobody will come behind مسلم league کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا تو خطوں میں تو ان کے یہ ہی اظہار ہوتا ہے مگر apparently اپنے طور پر جو concrete تجویز وہ دے رہے ہیں وہ میرانی خیال کے orthodoxی اس کو accept کرے گی you see ان کی ایک نظم جس میں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو آج اگر پتہ لگ جائے کہ کل الافف میں کیا اسرار ہے تو روس کی جو گرمی ہے گفتار ہے اس کو بھول جائیں گے اچھا now he is driving his so called socialism from کل الافف کہ جو پھر تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ لے لو دے دو اچھا اب وہ سوال یہ ہے کہ یہ who is going to determine this can the state impose میں نے یہ سوال کیا تھا الہذر کے ریکٹر کو جب ہم لوگ ایجپ میں تھے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو اقبال کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ کل الافف کو interpret اس طرح کیا جائے کہ it should not be the responsibility of an individual who should volunteer کہ بھئی یہ میری ضرور سے زیادہ ہے اس لیے میں یہ زکاة کی شکل میں یا خیرات کی شکل میں دے رہا ہوں تو وہ اس state جو ہے آج کل میں نے کہا انسان کی ضرورتیں اتنی بڑھ گئیں ہیں materialism اور اقبال خود بھی یہ کہتے ہیں کہ materialism is not bad that is also a form of self-realization اچھا اب materialism کو بھی accept کرتے ہیں as something as a form of self realization تو اس کی materialism materialism کو جی materialism matter is materialism in fact you see he is accepting materialism as a form of self realization اس کے مخالف نہیں ہیں مگر اس کے ساتھ ہی اس کی limits determine کرنا چاہ رہے ہیں اچھا limit جب determine کرتے ہیں تو کوئی الافقہ حوالہ دیتے ہیں اور وہ ریکٹر صاحب کہنے لگے کہ اسلامی نکتہ نگاہ سے یہ this is only to be volunteered state can't impose کہ بھئی state کل ایک law بنا دے کہ اس سے زیادہ جس کے پاس بھی دولت ہوگی وہ اضافی سمجھے جائے گی وہ سرپلس سمجھے جائے گی and that should be taken over. he said no the state can't do it this is the rector's opinion state can't take it it's not in accordance with islam islamic law. آج بھی آپ دیکھیں land reform جہاں پر کیوں نہیں کامیاب ہو سکیں جہاں پر علماء حضرات کا ہمیشہ جو فتوے کی trends ہیں وہ یہی ہیں کہ personal ملکیت جو آپ کی ملکیت ہے اس کا ایک تو وہ فرق نہیں کرتے مال میں مال doesn't create any difference land or cash کا. therefore them all is just one thing whether وہ زمین کی شکل میں ہو capital اور اس کا distinguish نہیں کرتے. اگر وہ distinguish نہیں کرتے اور کلیل اف اف کو کہتے ہیں voluntary ہے تو پھر تو socialism ہو ہی نہیں سکتا یہاں پھر جس اقبال کو اقبال جس کو socialism کہہ رہا ہے اس کو یہ جس کا حوالہ میں نے دیا ہے چیک ایکسپٹ جس ہے جعوید نامے کے ترجمہ چیک زبان میں کیا ہوا ہے یان مارک نے وہ تو کہتا ہے اس کو socialism کی سمجھ یہ نہیں ہے he doesn't understand what socialism اس میں تھوڑا سا اگر آپ اجازتیں اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کرتے ہیں کہ جو وہ بات بلکل سلسائی کر رہے ہیں کہ جو اس چیک ایکسپٹ کی اقبال ایکسپٹ کا یہ تنقید ہے کہ یہ socialism نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا کہ وہ socialism کسی کو گن رہے ہیں اب جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بولا کہ enough is good more than enough ہاں بھٹی آپ سے یہ تھی بلکل ٹھیک اب وہ جو socialism تھا that was socialism without Christ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اقبال کا جو socialism تھا وہ socialism ماہ اللہ ہاں وہی تو اس میں اس میں مسئلہ آ جاتا ہے نا یہ اور دوسری جو چیز ہے لینڈ ری فارمز کی حوالے سے ہے کہ اقبال تو انیس سو اٹھتیس میں اللہ کو پیارے ہوئے اس کے بعد سے تیسری جنریشن میں اس وقت ہم ہیں ابھی تک تو اس وقت جو اوست ایبرج اوست ملکیت ہے زرائی زمین کی وہ ہے تقریبا پانچ سے آٹھ اکڑ کی انسان ملفی زمیندار ٹھیک 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 تو وہ الڈی اتنی کم ہو چکی ہے کہ اس کو جو اکارڈنگ ٹو کیپٹلس لوجک اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے ورنہ کیونکہ وہ والا کہ میں کسان ہوں تو میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں حالانکہ ہمارے پاس تو زمیندار ٹھیک ہے ٹھیک وہ ایک الیمنٹ ہے کہ فیوڈلزم جو ہے اس میں جو فیوڈلزم بھی اگر اس چیز کو بھی ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے جو میرے پردادہ صاحب تھے اللہ جلد نصیب کرے ان کے پاس اگر ایک گھوڑا تھا یا دو گھوڑے تھے تو ان کا جو غریب تھا اس کے پاس بھی خچر یا گدھا تھا آج ہمارے پاس تو بے شمار کارے ہیں ان کا جو ہمارا کام کرنے والا ان کا جو بچوں میں سے ہیں ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے تو کون سے دور میں انصاف زیادہ تھا یہ بھی ایک چیز ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر فیوڈلزم کو جب ٹریڈیسائز کرتے ہیں تو صحیح اپر کرتے ہیں وہ انصاف کی بنیاد پر کرتے ہیں اور اسی انصاف کو جب ہم ٹرانسپوز کرتے ہیں کیپٹلیس لوجک کی اوپر کیونکہ آپ جو ذرات ہیں وہ فیوڈل نہیں رہے وہ اب جو کیپٹلیس لوجک پر ارگنائز ہوتی ہے تو اقبال کے اس لوجک کو کیپٹلیسم کی اوپر ٹرا ہے اور وہ اپنے کیپٹلیسم کے اندر بھی کہہ چکے ہیں اپنے آپ یہ کلیات بگر پڑھے جائے تو جو سرمایہ نظام ہے اس کی اوپر بہت تنقید والی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں موسیقی